ہم نے قبیلوں میں صرف کیوں باتا تھا لیتا عارفو تاکہ اللہ کہتا ہے تمہیں ہم نے قبیلوں میں باتا تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے اس لئے نہیں باتا کہ تمہیں ایک دوسرے پر فکر کرو کہ میں تو فلان پتھانوں میں انساروں اس لئے نہیں باتا اللہ نے اور آج کئی لوگ مجھے ایسے ملتے جو کہتے ہیں کہ دیندار لوگ بھی اس میں شامل ہیں کہ وہ انساری ہے تو شیخ سے شادی نہیں کریں گے پتھانے تو یہ سب بےہودہ باتیں اس میں دیندار لوگ بھی شامل ہیں تو یاد رکھیں یہ اللہ کی تخلیق میں آپ شک کر رہے ہیں آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ افضل سمجھ رہے ہیں اور جو دوسرا انسان ہے وہ تو ہم دیئے ہوئے انسار انساری ہے کوئی تو بہت زیادہ نیچہ ہے اور کوئی شیخ ہے تو بہت زیادہ اوپر ہے پتھان ہے تو بہت زیادہ اوپر ہے تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا بہت زیادہ ضروری ہے نہیں بچو گے تو کہا اللہ سوال کرے گا ہمارا کچھ نہیں ہے نہیں بچو گے تو اللہ سوال کرے گا ہم سے بھی پوچھے گا آپ نے بتایا تھا نہیں بتایا تھا ہم نے تو بتایا اللہ کل قیامت کے دن آپ سے سوال کرے گا اگر اس چیزوں سے نہیں بچو گے شیخ انسار پتھانا اور یہ تصور اگر آ گیا کہ ہم جو ہے اونچے لیول کے اور وہ لوگ نیچے لیول کے تب تو آپ میرا خیال ہے مسلمان ہونے میں بھی آپ کو شک ہونا چاہیے بتائیے کیوں کیونکہ اللہ نے سارے انسانوں کو کس سے پیدا کیا من نطفتین امشاز ملے جلے نطفے سے پیدا کیا تمہاری میری ہمساروں کی اوقات کیا اللہ خود بتا رہا ہے تمہاری اوقات کیا ہے ممائن دعفق اچھلتے کودتے ہوئے پانی سے حکیر پانی سے جس کی کوئی اوقات نہیں ہے جس کی کوئی ویلیو نہیں اللہ نے اس سے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم فخر کر رہے ہو شیخ بٹھان انسار ان تمام چیزوں پر فخر کر رہے ہو اگر کسی کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی نا اس وجہ سے تو آپ کا بھی حساب کل ہوگا قیامت کے دن اگر آپ اس وجہ سے شادی نہیں کیے کہ ہم بہت زیادہ بڑے ہم نے دنداری کو ترجی دینا بند کر دی دے نہیں دی دنداری کو ترجی دینا ہم نے بند کر دیا جہاں سے دنداری کو ترجی دینا بند کیے وہاں سے یہ سب خواستے چالو ہوگی دنداری کو بند خواستے چالو دنداری چالو تو یہ سب خواستے بند ہو جائے گی تو ہمیں اگر یہ خواستے جو چل رہی ہے نا جہیز کیوں آیا بتاؤ دنداری بند اس لیے نہیں آیا جہیز ارے آپ خاموش مت بیٹھا کرو جب آپ بیٹھو نا تو ایسا لگنا چاہیے کہ آپ لوگ ایکٹیو ہو آپ کو سمجھ رہے نہیں سمجھ رہا بول کے مطلب کیا پھر جہیز کیوں چالو آپ کو بتا ہے دنداری بند ہوئی جہیز چالو ہوا دنداری بند بھی یہ سب نسلوں کی سلسلہ چالو ہوئے دنداری بند بھی گریب بیٹیوں کی شادی ہونا بند ہو گئی تو ہم نے دنداری کو بند کر دیا ہے دنداری کو چالو کرنا ہے اور جہیز کو پہلی فورچانت میں بند کرنا ہے یہ بھی نہیں کہنا ہے یہاں پہ یاں بیٹھے ہوئے کتنوں کی شادی نہیں ہوئی یہاں پر تقریبان اکثر ہے چلو ماشاءاللہ یہاں سے اہت کرنا ہے آپ کو کیا ملو ہم کو اس چیز کو ختم کرنا ہے یہ بھی نہیں سوچنا ہے کہ وہ تو خود سے دے رہے اس لئے ہم جہیز لے رہے یہ بہت چلتا ہے کہ وہ تو خود سے دے رہے اور آپ کو پتا ہے ایک بندہ ہے جو جاننے والا ہے پڑھا لکھا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ الحمدللہ میں کچھ بھی جہیز نہیں لے رہا ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے اللہ آپ کو جزائے خیر دے بہت اچھی بات ہے بھلے لیکن صرف وہ ایک بلٹ دے رہے اور ایک اسکورپیو دے رہے سوچ بن چکی ہے مسلمان کی یعنی صرف وہ لے رہا ہے ایک اسکورپیو اور ایک بلٹ اور باقی تو چھوڑ دو اور کچھ لے ہی نہیں رہا ہوں تو میرے بھائی ہم اپنے معاشرے کو کہاں لے کر جا رہے ہیں دیکھئے یہ سارے جو ہے نا خورفات پیدا ہوئے دینداری کو ہم نے چھوڑا تو ہمیں کیا کرنا ہوگا دینداری کو واپس لانا ہوگا اور شادی بیرات جب ہم کرے تو اس میں بھی دینداری کو ترجی دے